موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹائپ آف مادر بورٹ مادر بورٹ کس پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ان کے سلوٹس، ان کی پورٹس، ان کے چپ سیٹس اور ان کی جانکاری تو نمشکار دوستو میرا نام ہے وینیت اور آپ دیکھ رہے ہیں The Complete Computer Education تو یہ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مادر بورٹ ہوتا کیا ہے تو مادر بورٹ ہمارے کمپیوٹر میں لگا ہوا ایک مین بورٹ گیل آتا ہے جس کے اندر ہماری سارے کمپیوٹر کے جو دیوائیس ہوتے ہیں آکے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ ایک جنگشن کی طرح کام کرتا ہے سی پیو کیبینٹ کے اندر جو کمپیوٹر کی کیبینٹ ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں یہ پلیس ہوتا ہے اور سارے کمپننٹ جو ہیں ہمارے مادر بورٹ کے اوپر آکے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آج ہم جانیں گے یہ پورے مادر بورٹ کو کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں اس کی پوری انفرمیشن دینا ناممکن ہے تو میں اس کے دو یا تین ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آؤں گا تو پہلے ویڈیو میں میں بات کروں گا سلوٹس کی پورٹس کی آئی سیز کی اور جتہ بھی پوسیبل ہوگا میں یہ جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مادر بورٹ جو ہوتا ہے وہ کتنے پرکار کے ہوتے تو مادر بورٹ جو پہلے سب سے چلتے تھے جو پرانے کمپیوٹرز پرینٹیم 3 پرینٹیم 4 جو ہوتے تھے ہمارے پرینٹیم 3 اور پرینٹیم 2 پرینٹیم 1 پرینٹیم 1 اور پرینٹیم 2 میں جو تیکنولوجی یوز کی جاتی تھی وہ ایٹی کرتی تھی ایٹی تیکنولوجی کو یوز کیا جاتا تھا ایٹی کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانس تیکنولوجی اور پرینٹیم 3 کے بعد پرینٹیم 3 پرینٹیم 4 اور جتنے بھی آگے جو بھی جنریشن ہمارے کمپیوٹر کے آئے ہیں تو ان میں ایٹی ایکس کر کے تیکنولوجی کو یوز کیا گیا ہے ایٹی ایکس تیکنولوجی کا مطلب ہوتا ہے Advanced Technology Extended اور اس کی پہچان ہوتی ہے اس کا یہ Power Connector جو 24 Pin کا یا 20 Pin کا 20 Pin کا یا 24 Pin کا یہ Connector Motherboard کے اوپر ملتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ جو Motherboard ہے وہ 80 ہے یا 80X ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 80X یہ 80X Power Connector ہے اور اس کے ساتھ ایک اور Pin کا Power Connector بھی آپ کو ملتا ہے تو یہ جو Motherboard ہے یہ 80X Motherboard ہے جس کے اندر 80X Power Supply کو Connect کیا جائے گا تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ Motherboard کے بارے میں ہم کتنا جان سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلوٹس کی تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہو بلو کلر کا اس کو بولتے ہیں Dim Slots Dim کا مطلب ہوتا ہے Double Inline Memory Module یہاں پہ ہم RAM کو Connect کرتے ہیں Random Access Memory جو ہماری RAMز ہوتی ہیں ہم اس کو یہاں پہ پلیس کرتے ہیں اور اس کو بولا جاتا ہے Dim Socket Double Inline Memory Module تو یہاں پہ یہ DDR3 کے لئے Motherboard بنایا گیا تو اس کا مطلب ہوگا یہاں پہ دیکھیں دکھا ہوا ہے DDR3 تو یہاں پہ یہ Motherboard DDR3 RAM کو سپورٹ کرے گا تو یہ RAM سلوٹ ہو گئے اس کے آگے چلتے ہیں یہ PCI سلوٹ ہے یہ Advanced Technology تیکنولوجی کا PCI ہے جس کے جو latest ابھی Motherboard جو تیکنولوجی چل رہی ہے اس میں ہم دیکھیں گے تو اس پرکار سے PCI سلوٹ پروائیڈیٹ کیے گئے ہیں اور جو پرانے PCI تھے تو وہ میں آگے آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو یہ PCI سلوٹ ہے PCI سلوٹ یہ والا یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ ہاں پہ یہ کٹ ہوتا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اور یہ جو PCI سلوٹ ہوتا ہے یہ 32 بٹ پہ کام کرتا ہے اور آپ جو نئے سلوٹ آ رہے ہیں PCI کے مدربورٹ کے اوپر 64 بٹ پہ بھی کام کرتے ہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ کوئی 32 بٹ جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں کوئی ٹیکنولوجی یا کوئی ڈیوائس کر پاتا ہے تو اس کو ہم 32 بٹ کہتے ہیں اگر 64 ورک ایک ہی ٹائم میں کر پاتا ہے تو 64 بٹ کہتے ہیں 64 task one time مطلب 64 task ہوں گے وہ ایک ہی ٹائم میں کوئی اگر done کر سکتا ہے 64 بٹ اگر 32 work یا task کوئی done کر لیتا ہے تو 32 بٹ تو اس پرکار سے ہم اس ٹیکنولوجی کو سمجھ سکتے ہیں تو جو PCI جو سلوٹ ہے وہ 32 بٹ کے ہمیں پرانے مدربورٹ پر ملتے تھے اور اب جو مدربورٹ ہے اس پہ 64 بٹ کا PCI سلوٹ مل رہا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے آتے ہیں PCI ایکس پرس جو یہ والا جو سلوٹ ہے PCI کا یہ PCI ایکس پرس ہے جو 64 بٹ پر کام کرے گا یہ آپ کے مدربورٹ نیا جو مدربورٹ ہے اس کے چلتے ہیں سی موس بیٹری یہ یہ پر مدربورٹ کے اوپر یہ جو بیٹری لگی ہوئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سی موس بیٹری اب سی موس بیٹری کا کیا ورک ہوتا ہے سی موس بیٹری کا ورک ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر جو ڈیٹ اور ٹائم ہماری سی موس بیٹری کے دوارہ ہی ہمارے کمپیوٹر کو جو ہے ملتی رہتی ہے کچھ وولٹ کرنٹ ملتا رہتا ہے جس کے دوارہ سے یہ جو پروسس ہے بائیوز کے اندر وہ سی رہتی ہے اور ہماری گنٹونیز جو سی پیو کلوک ہے وہ ورک کرتی رہتی ہے تو اور دوسرا جو کام ہوتا ہے سی پیو کا سی موس بیٹری کا وہ ہماری بائیوز چپ کے اندر جو بائیوز ہوتی ہے بیسک انپوٹ آوٹپٹ سسٹم جو آپ کے یہ ہے جو بائیوز ہوتی ہے بیسک انپوٹ آوٹپٹ سسٹم اس کے اندر جو بھی سیٹنگ ہم کرتے ہیں اس سیٹنگ کو وہ سیف کر کے رکھتا ہے سی موس بیٹری اگر آپ سی موس بیٹری کو نکال دیتے ہو اپنے مدربورٹ کے اوپر سے تو بائیوز کے اندر سیٹنگ ہم مناتے ہیں سیٹنگ جو ہے وہ ایرےز ہو جاتی ہے تو ہم پاسورٹ کو ایرےز کرنے کے لئے بھی سی موس بیٹری کو کئی بار نکال تے ہیں جس سے پاسورٹ ہم سیف کر کر رکھے ہیں کسی نے لگ کر دیا تو پاسورٹ جو ایرےز ہو جائے یہ ایک ٹیکنک ہے پاسورٹ کو توڑنے کے لئے یہ آگے کی باتیں ہے ایڈوانس جو میں دی 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 آر تری ریم کو پلیس کریں گے اور ریم کی پہچان جو ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کٹ لگا ہوا ہے تو یہ جو ریم کی پہچان ہوتی ہے وہ کس پر کار سے کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس میں آپ دیکھ پاور کنیکٹر اور پاور کنیکٹر تو یہ پاور کنیکٹر ہے جو میں نے آپ پہلے بتایا ہے جو مدربورڈ ہے وہ ایٹی ایک ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور جو پاور کنیکٹر ہے وہ ایٹی ایک سوار کنیکٹر ہے اور آپ مدربورڈ کے اوپر یہ دیکھ بھی سکتے مدربورڈ پاور کنیکٹر کے سامنے یہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی سے لیس ہے یہ ایٹی ایک پاور کنیکٹر ہے ایٹی ایک مدربورڈ ہے اور اس میں یاد ہو آپ کو ٹوئنٹی پین ملتا ہے یا پھر آپ اس کے اندر آپ کو ٹوئنٹی پین ملتی ہیں یہ سے آپ گن پاور کنیکٹر ملتا ہے یہ آپ کو ایٹی ایک ٹیکنالوجی کے اندر جو ایٹی ایک ٹیکنالوجی سے لیس مدربورڈ ہیں جو اب چل رہے ہیں اس مدربورڈ میں آپ کو یہ دو پاور کنیکٹر ایک یہ اور ایک یہ آپ کو ملے گا ساٹا کنیکٹر کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری hardisk ہے cd rom ہے dvd writer ہے جو بھی devices ہیں وہ ہمارے ساٹا کنیکٹر پر کنیکٹر ہوں گے یہ ساٹا سے پہلے ڈی کنیکٹر آتے تھے جو ہمارے پر مدربورڈ پر پلیس ہوتے تھے اب ٹیکنالوجی چینج ہو گئی یہ جو کنیکٹر ہیں یہ پاسٹ کرتے ہیں اور جو ساٹا کنیکٹر ہیں وہ ساٹا devices جو ہوتے ہیں جو ساٹا hardisk ہوگی یا ساٹا dvd writer ہوں گے اس کو ہم یہ پر کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ پر ہم یہ والے کنیکٹر ہیں یہ ساٹا کنیکٹر ہے اس کی سپیڈ جو ہوگی کمپیرزن ڈو ڈو کنیکٹر پاسٹ ہوتی ہے اور یہ نین ٹکنولوجی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں agp slot کی جو کہ پرانے والے جو مدربورٹ کا یہ تھا یہ پہ کوئی agp slot نہیں دیا گیا ہے اس لئے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ agp slot کیسے سلوٹ جو ہیں وہ اس پرکار کا slot ہوتا ہے مدربورٹ پر agp یہ اور یہ بھی 32 وٹ پہ کام کرتا ہے اور یہ بیسک انپوٹ آؤٹپٹ سسٹم بیسکلی یہ جو چپ ہوتی ہے وہ انپوٹ اور آؤٹپٹ ڈیوائس جو ہوتے ہیں ہمارے بیسک انپوٹ اور آؤٹپٹ دیوائس ان کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی پہچان یہی ہوتی ہے سی موس بیٹری کے آس پاس پلیس ہوتا ہے اور جس چیز چپ جو ہوتی ہے آپ مدربورٹ پر سی موس بیٹری کے آس پاس دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو ایسی کوئی چپ دکھتی ہے جو آپ کو لگتا کی پہچان ہوگی بائیوز کی اور پرانے جو مدربورٹ تھے ان کے پر لکھا بھی ہوتا تھا بائیوز تو بیسک انپورٹ آؤٹپورٹ سسٹم بہت ہی انپورٹنٹ آئی سی ہوتی ہے یہ بہت ہی انپورٹنٹ شپ ہے یہ بائیوز یہاں پہ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں یہ یہ ساؤنڈ آتا ہے آواز آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کا جو کیبینیٹ ہوتا ہے پاور کا آپ کے کمپیٹر کا جو کیبینیٹ ہوتا ہے اس کے جو ری سٹارٹ پاور بٹن اور جو لی لائٹ ہوتی ہیں آر ڈس لائٹ ہوتی ہیں ان کو ہم یہ پینل پر کنیکٹ کرتے ہیں یہ USB جو آپ کے CPU کے آگے USB کی پورٹ ہوتی ہیں من کو یہ پہ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ یہ کنیکٹر ہو گئے اس کے بعد یہ CPU ساکٹ ہے یہ ہم CPU کو پلیس کرتے ہیں Center Processing Unit یہ پہ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ پہ یہ پینل ہے جہا پہ ہم Externally Device Monitor Keyboard Mouse کو کنیکٹ کرتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں اب یہ ایک اور motherboard کا diagram ہے یہ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کن کن چیزوں کو پہچان سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ATX motherboard ہے یہ ATX power connector یہ پہ دیکھ دیکھ میں نے بتایا تھا جو پرانی PCI slot ہوتی ہے وہ کچھ اس پرکار سے دکھائی دیتی ہے یہ PCI Express نہیں ہے یہ simple PCI slot ہے جو 32 bits پہ کام کرتا ہے 32 bits پہ کام کرتا ہے اور یہ پرانے motherboard پر ہمیں place ہوتا تھا ہمیں ملتا تھا تو اس کی پہچان یہ ہے آپ دیکھ سکتے اس کو white color میں ہوتا ہے small size میں ہوتا ہے یہ Express بھی لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ آپ دیم slot جہاں پر آپ RAM کو connect کر ہوگے random access memory Dim means double inline memory module اس کے بعد یہ CPU socket اس کے بعد یہ ساونڈ کی IC اس کے ساتھ ایک اور ساونڈ کی IC یہ آپ کی BIOS ہو گئی یہ آپ کی CMOS battery ہو گئی اس پرکار سے ہم اپنے اس motherboard کو کافی ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ہمیں یاد ہو گئی آپ اس ویڈیو کو دو یا تین بار دیکھ جس سے آپ کو مد پورا motherboard جو ہے پورا تو نہیں لیکن ہاں جہاں تک ہم ان کی بات کریں گی devices connectors کی تو آپ کو یاد ہو جائیں گے آگے کی ویڈیو میں میں اور بھی explain کروں گا جتا مجھ سے ہو سکے گا motherboard کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں یہ CPU socket آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم بات کرتے ساوکٹ کی اس شینی کے جو کمپیوٹر ہوتے تھے انٹل پرینٹیم کے تو ان میں CPU کے اندر 321 pins ہوتی تھی اس socket کے اندر 321 pins ہوتی تھی اس کے بعد جو آئے 370 pin کے جو CPU sockets آئے اس میں جو processor لگتا تھا پرینٹیم 3 کا processor لگتا تھا سیر الان آپ نے پرینٹیم 4 use کیا جاتا تھا جب پرینٹیم 4 آیا تو اس کا جو cpu socket کی pin تھی وہ 775 pin تھی اس کے بعد جو ابھی چل رہے ہیں cpu i3 i5 i7 یہ جو socket ہیں ان کے اندر cpu socket ہیں ان کے اندر pins کی سن کی سن جو کہ آپ کے i3 اور i5 i7 کے processor اس پہ connect ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے cpu socket کا 1366 pins اور یہ pin جو ہوتی ہیں وہ آپ کے latest i7 900 series یہ processor کو connect کرے گا یہ آپ کے لئے information تھی latest information تھی about cpu sockets تو اس کو آپ دیان رکھ گا یہ بات کرتے ہم panel کی جو back panel ہے ہمارے computer cpu کا back panel پہ آپ کو یاد رکھ نہ ہوگا یہ سارے connectors کے نام تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں green color کے circuit کی اس port کی اس port کو بولا جاتا ہے ps2 ps2 green color کا ہے تو green color پہ ہمیشہ یاد رکھ ہے ہے green color پہ ps2 mouse connect ہوگا اور blue color پہ ps2 keyboard تو یہ keyboard اور mouse کے لئے ہوگیا green color ps2 keyboard ps2 mouse اور blue color ps2 keyboard یہاں پہ LPT port ہے یا اس کو آپ printer port بھی بول سکتے ہو یہاں پہ printer connect کرنے کے لئے port دیا ہوا ہے جو پرانے printer ہم اس پہ connect کرتے تھے یا joystick جو ہوتی تھیں پرانی joystick جو آتی تھے آپ USB لیس آرہی ہیں جو پرانی joystick آتی تھی وہ LPT port پر بھی connect کر سکتے تھے تو اس کو LPT port یا printer port کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد یہ com port ہے 9 pins ہوتے ہیں یہ بھولتے ہیں یہ جو پرانے mother port جو پرانے modems آتے تھے external modems جب dial-up internet connections چلتے تھے تو ہم ان modems کو com port پر یا serial port پر کنیکٹ کرتے تھے یہ printium 3 اور printium 4 کے ٹائم کی بات ہے اور اس کے بات mouse بھی serial mouse آتے تھے جب آپ دیکھا ہوگا ring والے mouse کے نیچے ball لگا ہوتا تھا تو ماؤس ہم com port یا serial port پر connect کر سکتے تھے تو اس کے replacement پر USB آنے لگی ہے اب جو آپ کے motherboard پر USB port دکھتی ہے وہ اس کے replacement پر ہے سب سے پہلے com port آتے تھا mother پر پرانے mother board پر اور یہ کام کرتا تھا جب ہمارے پاس USB port نہیں تھے USB port آنے کے بعد com port کی سنکھائیں motherboard پر کم ہونے لگی کیونکہ USB port نے اس کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور جو بھی برک ہوتا ہے جتنے بھی devices آتے ہیں وہ سارے USB layers ہیں اور USB آیا ہے com port replacement پر اس کو ہٹا دیا گیا USB آپ کے motherboard پر اب دکھتا ہے com port جو latest motherboard ہیں وہ serial port اب نہیں نکھتی آگے چلتے ہیں یہ USB 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 connector ہو گئے یہ پر آپ دیکھ رہے ہو یہ LAN connector ہے Ethernet connector بھی اس کو بول سکتے یا network connector بھی بول سکتے ہیں ویسے اس کا نام جو جنرل name ہے Ethernet connector ہے یہ آپ کے networking یا computer کو network سے جوڑنے کے کام آتا ہے یہ audio panel ہے یہ پہ آپ audio connect کر سکتے ہو تو green والا ہمیشہ line out ہوتا ہے speaker کے لیے pink والا ہمیشہ mic کے لیے ہوتا ہے اور blue والا ہمیشہ line in ہوتا ہے speaker mic اور line in ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ آپ کا panel ہو گیا back panel cpu آگے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو describe کیا گیا ہے ایک بار اور آپ کا revision ہو جائے گا یہ ps2 port ہے mouse port اور ps2 keyboard green keyboard کے لئے اس کے بعد usb port 9 pin serial port یا com port بھی بولتے ہیں parallel port lpt port 25 pins اس کے بعد vga port جو میں بتانا آپ کو بھول گیا 15 pin vga port ہے یہ اور یہ ہمارے monitor کو computer connect کرنے کا use میں آتا ہے اس کے بعد یہ game port بھی بھولتے ہیں اس کو game port اور یہ آڈیو پینل جس میں آپ کو green والا line out pink والا mic اور blue والا آپ کا line in پھر یہاں پھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پھر آپ کو بتایا گیا ہے ڈ 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 ڈیٹے کو ڈیٹے کنیکٹر کو جوڑتے ہیں آگے آتے ہیں یہ یو ایس بی ہے ایکسٹینل یو ایس بی کے بل اسے کنیکٹ ہو گیا یہ آپ کا جو جیک ہے ڈیٹے کنیکٹر اس کے بعد جو کے بل کنیکشنز ہیں کے بینٹ کے کنیکشنز جو ہیں وہ آپ کے یہاں کنیکٹ ہوں گے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہارڈسک ہے وہ اس طرف ہے ریسیٹ ہے وہ اس طرف ہے سپیکر کا اس طرف ہے تو سپیکر والے یہ ہو گئے یہاں پہ بلس کا سائن بنا ہوا ہے اس کا مطلب پہلی نمبر پہ نہیں یہ ہے یہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ بنایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ریسیٹ کا اور پاور کا پاور والا یہ ہے ریڈ کلر میں دیا ہوا ہے اور پہلی نمبر پہ نہیں یہاں سے کنیکٹر شروع ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کو یہاں سے لگانا شروع کرنا ہے اس طرف تو یہ طریقہ ہے اس کو لگانے کا جو کیبینٹ سے وائرز نکلتے ہیں ان کو ہم کیسے کنیٹ کریں گے تو اس پرکار سے اس کو دیکھ کے ہم اس کو کنیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ہارٹسک LED کنیکٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ پاور کنیکٹر کنیکٹ ہو جائے گا اس طرف آپ کا ری سیٹ اس کے بعد یہاں پہ سپیکرز تو اس طریقے سے ہم کیبلز کو پڑھ پڑھ کے اپنے ڈیوائس کو اپنے کیبلز کو یہاں کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے اس کو اور بھی کلیرلی بتایا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو IDE LED پہلی نمبر پین یہاں سے یہاں کو کنیکٹ کر دیں گے یہاں پہ جو LED ہے آپ کی لائٹ جلتی ہے جب ہم پاور اون کرتے ہیں کمپیٹر کو تو اس طرف جوڑ دیں گے اس کے بعد پاور کے لئے اس طرف بتا رہا ہے یہ پاور کا ہو گیا سپیکر کے لئے بتا رہا ہے اس طرف تو یہ سپیکر کا ہو گیا یہاں سے ایک نمبرपن سے اٹھائیں گے سپیکر کا ہو گیا چار پینل لیتا ہے سپیکر یہ تین پینل لیتا ہے اس کے بعد ری سیٹ ہو گیا تو ری سیٹ کے لئے بلeffective لو stuff یہ ہو گیا اس کا مطبیق اس کھ پرکار ہم اس کو سمجھ کے اس طرف لکھا گیا ہے تو ہر ڈسکم اس طرف پلیس کریں گے ریسٹ اس طرف لکھا گیا ہے تو ریسٹ اس طرف سپیکر کو اس طرف کریں گے کیونکہ سپیکر اس لائن میں لکھا ہوا ہے تو سپیکر کو لائن کے اس طرف اس پرکاس ہم اس کو کنیٹ کر سکتے ہیں سمجھ کے اس کو کنیٹ کر سکتے ہیں آئیے اب بار میں لازٹ میں یہ دیکھ لیتے ہیں جو ATO red X میں نے صبح سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایٹی ایک جو ٹیکنالوجی ہے اور ایٹی ایک جو ٹیکنالوجی ہے اس میں کیا فرق ہے تو پی سی آئی کی بات ہم نے کر لی تھی یہاں پہ آپ پہچان بھی گئے ہوگے یہ جو سلوٹ ہیں یہ پی سی آئی سلوٹ ہیں جو بتیس بٹ پہ کام کرتے ہیں جو پی سی آئی ایکسپریس ہے وہ چونسٹ بٹ پہ کام کرتا ہے آپ یہاں پہ ایک نیا سلوٹ دیکھ رہے ہو یہ آپ کو پرینٹی ایم 2 پرینٹی ایم 1 اور پرینٹی ایم 3 کے مدر بورٹ پر ملتا تھا اس کو بولتے تھے آئیزر سلوٹ ہیں جو سکسٹین بٹ پہ کام کرتے تھے اور ایٹی مدر بورٹ پر یہ ہمیں ملتے تھے جو ایٹی مدر بورٹ تھے ایڈوانس ٹیکنالوجی ان پر ہمیں آئیزر سلوٹ ملتے تھے جو سکسٹین بٹ پہ کام کرتے تھے بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے اب یہ جو سلوٹ ہیں یہ ہمیں مدر بورٹ پر نہیں ملتے لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے اگر ہم کمپیٹر کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آئیزر سلوٹ کیا ہوتے ہیں یہ کسی بھی پیریپیرل ڈیوائسز جو ایکسٹر ڈیوائسز ہوتے ہیں ان پہ ہم ان کو کنیٹ کرنے کے لیے پی سی آئی کو اور پہلے آئیزر کو سلوٹ کو ہم یوز کرتے تھے دیکھ لیجئے جیسے کی یہ مدر بورٹ ہے یہ پرانا مدر بورٹ ہے ایٹی مدر بورٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ جو پینل ہے بیک پینل جس میں جو مونیٹر کنیٹ کرنے کا پورٹ ہے اور بھی ادھر جو پورٹ ہیں یہاں پہ نہیں ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ پی سی آئی کارڈ لگانا پڑے گا جب یہاں اس مدر بورٹ پر ڈسپلے آئے گا ساؤنڈ کے لیے ہمیں ساؤنڈ کارڈ لگانا پڑے گا جب اس میں ساؤنڈ ہم یوز کر پائیں گے اور نیٹ وک کے لیے ہمیں ایتھرنیٹ کارڈ لگانا پڑے گا جب ہم نیٹ وک یوز کر پائیں گے تو اس لئے جو پرانے مدربورڈ ہوتے تھے ان پر پی سی ای سلوٹ زیادہ دیئے ہوتے تھے کہ ہم پہلی پہلی جو دیوائسز ہیں جو کارڈز ہیں وہ ہم یہاں پہ پلیس کر سکیں اور ان سے اپنے جو مدربورڈ ہے اس کے اوپر اس کو پروپرلی ورک کرا سکیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ دونوں ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے اگر آپ دھیان دیں گے تو دیکھئے یہ ایٹی پاور کنیکٹر ہے ہم نے ایٹی ایکس دیکھ لیا تھا ایٹی پاور کنیکٹر میں آپ کو بارہ پن ملتی ہیں بارہ پن چھے چھے پن کے جوڑے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں سے کن ہوگے تو بارہ پن ہوتے ہیں ایٹی میں اور بیس یا چوبیس پن کا ہمارا ہوتا ہے ایٹی ایکس پاور کنیکٹر تو یہاں پہ ایٹی ایکس پاور کنیکٹر ہے مطلب دونوں سپلائی ہمیں یہاں پہ اس مدربورڈ پر دے سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے پاس اگر ایس ایم پی ایس جو ہے سویچ میٹ پاور سپلائی اگر آپ کے پاس 80 ہے تب بھی آپ اس کو اندر پاور کنیکٹ کر سکتے ہو اور اگر پاور سپلائی آپ کی 80 ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی ایکسٹینڈڈ ہے تب بھی آپ اس کو مدربوٹ کے اندر پاور کنیکٹ کر سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھئے یہ جو ریم سلوٹ ہے یہ ایڈیو ریم سلوٹ ہے سنگل ان لائن میموری مڈیول سم بولا جاتا ہے سنگل ان لائن میموری مڈیول سم اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ساتھ میں یہ بھی ہے جس کے اندر آپ ایس ڈی ریم بھی یوز کر رہے ہو تو یہ اس دور کا مدربوٹ ہے جہاں پر ایٹی اور ایٹی ایکس جو دونوں ٹیکنالوجی تھی وہ اس سمیں ساتھ میں تھی ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی دوسری سٹارٹنگ میں تھی تو اس بیچ کا یہ اس جنریشن کا یہ مدربوٹ ہے جس میں دونوں ہی جو ٹیکنالوجی ہیں ایٹی اور ایٹی ایکس آپ اس مدربوٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس چپ کو چپسٹ بولا جاتا ہے تو وایا کا چپسٹ لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہو وایا لکھا ہوا ہے وایا چپسٹ سی ماؤس بیٹری یہ یلو کلر کے ان کو بولا جاتا ہے جمپرز تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ آپ کی بائیوز چپ اور یہاں پہ ڈی این کنیکٹر یا آپ نارمل کی بورڈ کنیکٹر بھی اس کو بولا جاتا تھا نارمل کی بورڈ کنیکٹر یا ڈی این کنیکٹر بھی ہم اس کو بول دیتے یہ آپ کا کی بورڈ کنیکٹ کرتا تھا بہت پرانے جو کی بورڈ ہیں جو پرینٹیم 2 پرینٹیم 3 کے سمیے پہ چلتے تھے تو وہ اس پورٹ پر کنیکٹ ہوتے تھے اب پی ایس ٹو آ گیا یو ایس بی آ گیا تو اب جو کی بورڈ ہیں وہ یو ایس بی پہ کنیکٹ ہوتے ہیں یا پی ایس ٹو پہ کنیکٹ ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم پر اس پرکار کے جو کی بورڈ اس پرکار کی جو ٹیکنالوجی تھی پرینٹیم 2 پرینٹیم 1 کے ٹائم پر تو یہاں پہ ڈی این کنیکٹر دیا ہوتا تھا کہ آپ بس کی بورڈ کو کنیکٹ کر سکتے تھے اور باقی چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پی سی آ یا آئیزر سلوڈ کا سہارا لینا پڑتا اور کارڈ کو پلیس کرنا پڑتا تب آپ ایک مدر بورڈ کو پروپرلی اپنے یوز میں لے سکتے تھے چلیے دوستوں یہ تھا یہ ویڈیو اگر آپ کو بہت اچھا لگا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کہ میں آپ کو اور بھی انفرمیشن اپنے نئے ویڈیوز میں دے سکوں تو اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ کی لائس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد پلیس لائک کیجئے دو سبسکرائب دھنیواد دو سبسکرائب کیجئے